موڈی کا کرپشن کے خاتمے کا نام نہات پلان فیل بھارت اب دو ہزار کا نوٹ واپس کیوں لے رہا ہے؟ بھارت کے رزف بینک نے دو ہزار روپے کے کرنسی نوٹ واپس لینے کا احلان کر دیا مرکزی بینک نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹ ہیں وہ انہیں تیس ستمبر سے پہلے بینکوں میں جمع کرا سکتے ہیں یا دیگر نوٹوں سے تبدیل کرا سکتے ہیں یہ نوٹ ٹومبر دو ہزار سولہ میں دو ہزار کے نوٹ مدارف کرائے گئے تھے اسی سال موڈی نے ایک ہزار اور پانس سو روپے کی نوٹوں کی قانونی حیثیت ختم کی تھی بعد ازان دو ہزار روپے کا نوٹ دو ہزار سولہ میں اندوستان کے کل کرنسی نوٹوں کے چھاسی فیصد کو ختم کرنے کے بعد لائے گیا نوٹوں کے ساتھ پانس سو روپے کے نئے نوٹوں کی چھپائی شروع کی گئی تھی تضیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ نوٹ بندی کے دوران دو ہزار روپے کا نوٹ اس لیے بنایا گیا تھا تا کہ سو روپے کے نوٹ کے بجائے ایٹی ایم ان سے بھر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ایٹی ایم سے زیادہ رقم نکال سکیں سابق وزیر خزانہ پیچ دمبرم کا کہنا ہے کہ دو ہزار روپے کا نوٹ ہمیشہ ایک گندہ نوٹ تھا دو ہزار روپے کا نوٹ مطارف کرانا غلط بات تھی اپوزیشن نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا یہ قدم ماضی میں کی گئی نوٹ بندی کی ناکامی کی توسیق ہے سن دو ہزار سولہ میں اس نوٹ کے ذراکو مدی حکومت کی کالے دھن کو ختم کرنے کی بڑی حکمت عملی یا ماسٹر آسٹروک کے طور پر لیا گیا تھا اپوزیشن اب کہہ رہی ہے کہ نہ تو کالا دھن اور نہ اس سے کرپشن ختم ہوئی یاد رہے نومبر دو ہزار سولہ کی ایک رات اچانک وزیراعظم نرندر موڈی نے پانس سو اور ہزار روپے کے نوٹوں کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد حکومت نے دو ہزار روپے کا نیا بڑا گلابی کرنسی نوٹ متعرف کروایا تھا ماہرین اقتصادیات کے مطابق موڈی کے دو ہزار سولہ کے اقدام نے معیشت کو جھٹکا دیا تھا لیکن اس بار ایسا کم توقع کیا جا رہا ہے مرکزی بینک زیادہ مالیت کے نوٹوں کو کم کرنا چاہتا تھا اور گزشتہ چار سالوں میں دو ہزار روپے کے نوٹوں کی چھپائی بند کر دی تھی تذیعہ کار بتاتے ہیں کہ ریاستی اور آمدخبات سے پہلے اس طرح کا اقدام کرنا ایک دانش مندانہ فیصلہ ہے گزشتہ کچھ سالوں میں ڈیجٹل لیندین اور ای کومس کا دائرہ کار نمائی طور پر وسیع ہوا ہے بینک اس سے کیسے متاثر ہوں گے اس سے بینک ڈپارٹمنٹس میں اضافہ ہوگا یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب ڈپارٹمنٹ کی نمو بینک کریڈٹ کی ترقی سے پیچھے ہے اس سے ڈپارٹمنٹ کی شرح میں اضافے پر دباؤ کم ہو جائے گا بینکنگ سسٹم کی لیکویڈیٹی میں بھی بہتری آئے گی چونکہ تمام دو ہزار روپے کے نوٹ بینکنگ سسٹم میں واپس آ جائیں گے اس لیے گردش میں نخدی میں کمی دیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں بینکنگ سسٹم کی لیکویڈیٹی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی مارکٹ میں قلیل متتی سوت کی شرحیں گر جائیں گی دو ہزار سولہ میں نوٹوں کی منسوخی نے بینکنگ سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا تھا تاہم دو ہزار کے نوٹوں کی واپسی نوٹ بندی کا مظہر نہیں آر بی آئی نے ماضی میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار چودہ میں دو ہزار پانس سے پہلے جاری کردہ تمام بینک نوٹوں کو واپس لے لیا تھا اور شہریوں کو اسی طرح بینکوں سے رجوع کر کے ان نوٹوں کو تبدیل کرانے کی ضرورت تھی ریزر بینک نے اس وقت یہ بھی واضح کیا تھا کہ دو ہزار پانس سے پہلے جاری کردہ نوٹ قانونی طور پر جاری رہیں گے آر بی آئی نے ایک پریس بیان میں کہا کہ دو ہزار روپے کے بینک نوٹ متعارف کرانے کا مقصد اس وقت پورا ہو گیا جب دیگر مالیت کے بینک نوٹ مناسب اقدار میں دستیاب ہو گئے اس لیے دو ہزار اٹھارہ سے انیس میں دو ہزار روپے کے بینک نوٹوں کی چھپائی روک دی گئی دو ہزار سولہ میں مودی نے نوٹ بندی کی یہ دلیل دی کہ یہ بڑے کرنسی نوٹ کالا دھن اور دہشت گردی کے لیے پیسے کا بڑا زخیرہ ہیں دو ہزار روپے کا کرنسی نوٹ متعارف کروانا اس منطقی نفی کرتا ہے سچائی یہ ہے کہ زیادہ تر کالا دھن دیگر اساسوں جیسے سونے یا جاداد میں زخیرہ کیا جاتا ہے کرنسی میں نہیں یہ نوٹ مختلف سازز کے تھے اور اس لیے موجودہ ایٹی ایم مشینوں میں فٹ نہیں ہو سکتے تھے اس نے تمام ایٹی ایمز کو دوبارہ کالیبریٹ کرنے پر مجبور کیا اور ریمنیٹائزیشن کی مشک میں مزید تاخیر کا ختم ہوا جبکہ پورا ملک طویل قطاروں میں کھڑا تھا دو ہزار روپے کے نوٹوں میں کوئی انتہائی متوقع سیکیورٹی اپ ڈیٹ نہیں تھا ان کی نقل تیار کرنا آسان تھا دو ہزار سولہ کے آوائل میں دو ہزار روپے کے جالی نوٹوں کی خبریں آئی تھیں اس روپے کے نوٹ کو کوئی بھی اسے توڑ کر چیزیں خریدنے میں استعمال نہیں کر سکتا تھا ذرہ مبادلہ کے ذریعے کے طور پر اس کا بہت محدود استعمال تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جالنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج